نو مائی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دی جائے گی تو ملک پہ انتشار پیدا ہوگا اس کو فستائیت کہتے ہیں سزا نہ دینے پر منزی پھیلے گی دیشتگردوں کے ساتھ ڈیجیل دیشتگردی کام کر رہے تھے جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے یہ ڈیجیل دیشتگردی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفرنٹ جنرل احمد شریف چاثری کی پریس کانفرنس عزم استحکام ملٹری آپریشن نہیں دیشتگردی کے خلاف ایک ہماگیر اور مربوط مہم ہے اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے ہم نے قومی بقا کے مسئلے کو بھی مزاگ بنا دیا آپریشن کا ایک مقصر دیشتگردوں اور کریمنل مافیا کے رابطے کو تڑنا ہے سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم استحکام کو متنازع بنایا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر تحریک انصاف دیشتگردی کی ہر صورت مزمت کرتی ہے حکومت جو بھی آپریشن کرنا چاہتی ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے اسلامباد میں پی ٹو آئی سیکریٹریٹر پر چھاپے کی مزمت کرتے ہیں بغیر ایف آئی آر اور انکوائری کے راو فسن کو گرفتار کیا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پی ٹو آئی ریاست مختلف پروپوگنٹر میں ملوث ہے ابتدائی تفتیش اور جیجرل مواد کی روشنی میں پی ٹو آئی سیکریٹریٹر پر چھاپا مارا اسلامباد پولیس نے پی ٹو آئی کارڈینیٹر احمد وقاص جنزوہ کو گرفتار کے لیا جی آٹی تشکیل دی جا رہی ہے ترجمان وزارت داخلہ وزیراعظم نے وفاقی کبینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا پی ٹو آئی پر پابندی کے حوالے سے منظوری لیچوائے کی بانی پی ٹو آئی سلاوک صدر عارف علوی اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کارروائی کی منظوری بھی لیچوائے کی اجلاس میں ملکی سیاسی اور مواشی صورتحال کا جائسہ لیا جائے گا بنو اور جرمنی کے واقعات بھی زیرے قار آئیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعظم نظیر تارر اور ٹرنی جرنل منصور آفان کی ملاقات مقصوص نشستوں کی پی ٹو آئی کو آلارٹمنٹ اور سپریم کورٹ میں نظرستانی اپیل پر مشافرات پی ٹو آئی پر پابندی اور دیگر فیصلوں سے متعلق قانونی نقاط پر قانونی ٹیم کی بریفنگ شہباز شریف کی پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومت اتحادی کو قانونی حکمت عملی میں شامل کرنے کی ہدایت بنو میں امن امان کی صورتحال بحال حالات معمول پر آ گئے تمام تجارتی مراکز اور مارکٹیں کھل گئیں ٹرافک روان طوان شہر اور گردہ نواخ میں موبائل فان سروس بحال بنو واقع پر جرگہ آج وزیراعظم خیبر پختنفاری امین گرڈاپورٹ سے ملاقات کرے گا جرگہ مظاہرین کا سولہ نقاطی ایچ انڈا سامنے رایا ہے مہک میں داقلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انیس جولائے کو پورا امن احتجاج ہوا مظاہرین کی آر میں کچھ شرپسندوں نے پتھراؤ کیا ڈیپو کی مرہدن دیوار کی جگہ قائم خیموں کو آگ لکھائی چھوٹے ہتھیاروں سے پائرنگ کی گئی وزیراعظم کا صوبے میں تباہ مسلحہ افراد کی فوری گرفتاری کا حکم بانی پی ٹائے اور ان کی ٹیم مجرم ہے پی ٹائے کوئی سیاسی جماعت نہیں دہشتگرد تنظیم بن گئی ہے اب نو مائے والی خواہش پوری نہیں ہوگی وفاقی وزیر امیر مقام کی پریس کانفرنس نیا توشرا خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹائے اور بشرا بی بی کا ساتھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور نیاب ٹیم نے بانی پی ٹائے اور بشرا بی بی کے مزید ریمانڈ کے استعدادہ کی بانی پی ٹائے اور بشرا بی بی کی نئے توشرا خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف کیس اسلامباد ہائے کورٹ نے درخواست پر ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور کر دیئے عدالت کو پچیس جلائی کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت چیف جوسس آمر فاروق اور جوسس سمر رفت امدیاس نے کیس کی سماعت کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ چیل راول پرنڈی میں سماعت پرویس خطک اور زبیدہ جلال پر بشرا بی بی کے وکیل کے جراح مکمل ناب کے ڈپٹی ڈائریکٹر امیر کا بیان کلم بند کرنیا گیا ریفرنس کی سماعت جمعہ چبیس جلائی تک ملتوی کر دی گئی احتساب عدالت کے جج محمد علی ورائش نے سماعت کی ریفرنس میں مجموعی طور پر چونتیس گواہان کے بیانات کلم بند کیا جا چکے ہیں ریفرنس میں مجموعی طور پر تین تیس گواہان پر جراح مکمل کی جا چکی ہے سماعت کے دوران پرویس خطک کی جانب سے عدالت میں تحریری درخواست آئے میرے بیان میں شامل کیا جواہے کہ وزیراعظم کے اسٹار پر بند لفافے اور ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری دی کابینہ اجلاس میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر لائے گئے لفافے کو پڑھے اور بحث کیے بغیر منظور کرنے کا وزیراعظم اسٹار کیا تھا سماعت کے دوران بانی پیٹوائے اور بشرا بیبی کو ڈیالا جیل سے عدالت میں بیش کیا گیا عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات لیے جائیں عوام کی زندگی آسان کرنے کے لیے اقدامات لیے جائیں میں آپ کو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ وفاقی حکومت کے جو منڈٹ ہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سیکٹر میں لوگوں کو ریلیف پہنچا ہے یہ سسٹم چلے گا اور حکومت بھی چلے گی مایوسی اور پریشانی کی ضرورت نہیں کچھ نہیں ہونے والا وفاقی حکومت پیچو آئے پر پابندی کا معاملہ کابینہ میں لائے پیپلز پارٹی پھر موقع افتے کی مقبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قانون سے والا تر ہیں اور سو خون ماف ہیں فرنک پر واقعہ افسوسناک ہے افغانستان حملے میں ملوث افراد کے خلاف کا روائی کرے وزیر اطلاع سنسٹر چیرمیمند کی میڈیا سے گفت پڑو ملک میں فارم پیتالیس کی حکومت ہونی چاہیے فارم سیٹالیس کی حکومت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کو اس وقت کسی ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ ایک جیوڈیشن کانسل کمیشن بنا دے اور اس کمیشن میں فارم پیتالیس جو ایک ہمارے پاس لیجٹیمنٹ لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط موجود ہے ایک ایک سیٹ کا فیصلہ ہو جائے پھر جو جیتے وہ جیت جائے ملک میں فارم سینتالیس کی نہیں فارم پینتالیس کی حکومت ہونی چاہیے عوام کی رائے کے بغیر حکومت نہیں بننی چاہیے ملک میں دوبارہ الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے یا نہیں جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر فیصلہ کرنا ہوگا عوام کو حق دے کر حالات کو بے کابو ہونے سے بچا آجائے پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید بندی ہنڈرڈ انڈیکس میں پندرہ سو اٹھتر پوائنٹس کی کمی انڈیکس اٹھتر ازار پانس اون تالیس پوائنٹس کی سطح پر بند امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کے قدر میں کمی سٹرہ پیسے مہگا دو سو اٹھتر روپے تیس پیسے کا ہو گیا پرینکفرٹ میں پاکستانی کانسلیٹ پر افغان شہیوں کے دھاوے پر پاکستان کا سخت ردیمول جرمن سفیر کی دفتر خارشو طلبی کانسلیٹ کے تحافظ میں ناکامے پر شدید دہتے چارج پاکستانی کانسلیٹ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ وزیر دفاع خوچواست نے افغانی کو احسان فراموش کہہ دیا کہا یہ پاکستان کو برا کہیں پرشم کی بے حرمتی کریں اور ہم ان کی مہمان نواسی کریں مہمان نواسی کی بیہاد ہوتی ہے فرینکفرٹ میں افغان شہیوں نے پاکستانی کانسلیٹ پر پتھراؤ کیا تھا پولیس نے واقع میں ملاوث دو افراد کو حراست میں لے لیا ابتدائی تحقیقات سے پاکستان کو آگاہ کر دیا وزیر اطلاعات اتاتار نے کہا کہ اگر کوئی پاکستانی واقع میں ملاوث نکلا جس کا پاسپورٹ اور شنافتنی کارٹ منصوب کر دیں گے حکومت کی تمام توجہ غریب عوام کو ریلیف دینے پر مرکوز ہے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں وزیر اللہ پنچاب مریم نواس سے سپیکر پنچاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات سیاسی صورتحال اور صوبائی اسمبلی کے امور پر تباطلہ خیال سپیکر نے مصنوعی مہگائی کے تداروں کے لیے حکومت پنچاب کی دمات کو سراہا مریم نواس صوبے میں چکن اور پولٹری مصنوعات کے نرخ میں مسلسل اضافے پر برہا چکن کی پرائز کا تائین کرنے کے لیے ریگولیٹی میکنزم تشکیل دینے کا حکم پولٹری بارے بسنس کریں جائز منافع کمائیں لیکن عوام پر نجائز بوجھ نہ ڈالیں مریم نواس نے چکن کے نرخ بڑھنے پر خصوصی اجلاس طلب کر لیا ایک سال میں 535 ارب 79 کروڑ روپے کے موبائل فانس درامت پاکستان میں موبائل فانس کی درامت میں 291 فیصد اضافہ ریکارڈ ادارہ شماریات کی ریپورٹ میں انکشاف مزید کہا گیا ایک سال میں پاکستانی شہری 140 ارب 78 کروڑ روپے کی درامتی چائے پی گئے چائے کی درامتات میں بھی 33 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا گزشتہ مالی سال میں 29 ارب اور اس سے پچھلے سال 253 ارب کی گندم درامت کی گئی گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان سے 40 کروڑ روپے کی چینی برامت